اسلام علیکم ویوز کیسے آپ امید کرتے ہیں ٹھیک ہوں گے جیل حمدلہ حمدلہ میں بلکل ٹھیک ہوں آج ہم بنانے جا رہے ہیں بریانی تو جلیہ سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے تقریباً دو بڑی پیاس دو کپ گھیویں میں نے ڈال کے سے لائٹ براؤن سا کیا اس کے ساتھ یہ میں نے گھوش ڈال دیا اس میں اور نمک اور ہلتی ایڈ کی یہ میں نے اپنے صرف خمرج بھی نہیں ایڈ کی اور کوئی مسائلہ ایڈ نہیں کیا صرف بس نمک اور ہلتی ایڈ کی ہے میں نے اس میں وہ شامل کرنے کے بعد پہ میں نے اسے بنا آئیکن اس کی ہیرو کر دیا یہ دیکھیں اسے اچھے اسے بھون ہے تقریباً اتنا اسے بھون ہے آپ نے کی دیکھیں اس کی ایسی سچوشن ہوگی ہے میں نے اس میں ادریک اور لیسن کا پیسٹ ڈال دیا ہے تو وہ ڈالنے کے بعد بنائی کرتے جانا ہے میں نے ساتھ ساتھ مسائلہ ڈالتے جانا ہے بس تو اسے میں نے بھون رہا دیکھیں ابھی یہ تھوڑا سی تھوڑا سب ہونا ہے ابھی اسے بہت زیادہ بھوننا ہے ابھی اور اب میں نے اس میں ٹمارٹر اور سبس مچیں بھی ایڈ کر دیا ہے تو وہ ایڈ کرنے کی ایڈ کرنے کے بعد میں نے پھر اس کی بنائی کرنے شروع کر دیا ہم تو ذرا ٹھیک اپسند کرتے ہیں تو اس لیے زیادہ میرج اور مسالہ ہمیں زیادہ ہڈ کیا ہے نظر آپ لوگوں کو کم کھانا پسند کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا لائٹ ہلکہ کر لیں اب میں نے اس میں دہیں ڈال دیا ہے اور دہیں ڈال لے کے بعد پھر میں نے اس کی پھر میں نے اس کی بنائی کرنے شروع کر دیا دیکھیں گوشت نے بھی اوائل چھوڑ دیا ہے گھی چھوڑ دیا ہے اس میں نے اوائل ایڈ کیا تھا اگر آپ چاہے تو آپ گھی بھی ڈال سکتے ہیں گھی میں ویسے مجھے چاہتے ہیں جو بریانی بنتی ہے نو اس کا ٹھیک ہے لگتا ہے مجھے زیادہ مزی کی لگتی ہے لیکن پھر لائل ہی تھا تو میں نے اوائل شامل کر لیا اس میں اب میں نے اس میں وہ املی ہے اسے تقریباً بھی گھوک کے رکھے ہوئے آدھا کھنٹہ پہلے بھی گھوک کے رکھتی تھا وہ اس کا پل پہ شامل گیا اب میں نے اس میں تو وہ شامل کرنے کے بعد اچھا نا یہاں پہ میں نے اس میں تقریباً ہاف کا پلیمو کا رس بھی اڈ کیا تھا جس کی ویڈیو مجھ سے نہیں بنی بھول گئی میں تو یہ اب میں نے اس میں بریانی مسالہ ہند کیا ہے وہ شامل کرنے کے بعد دیکھیں اس کی لپ کیسے ہو گئی کتنا زبردست اتنو مزے کا ڈیسٹ ہے اس کا بہت ڈیسٹی بریانی بنی تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب کہہ رہے تھے کہ بہت مزے کی بریانی بنی ہے تو یہ ہمارا جو مڈیل تھا وہ ریڈی ہو گیا تھا اس کے بعد پھر میں نے چابلوں کو بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا تھا اس میں میں نے صرف گرم مسالہ تھوڑا سا تقریباً دھو ٹیپ لے سون گرم مسالہ اور نمک یہ میں نے اس میں ڈال کے تو چابلوں کو بوائل کر لیا تھا یہ چابل سے پانی نکال دیا ہے میں نے یہ دیکھیں اب ہم اس کی لگاتے ہیں تو سب سے پہلے نیچے میں پہلے جو آئل تھا اس کا مٹیریل کا وہ اس کے نیچے میں نے ڈال کے پھر چابل ڈالے ہیں یہ دیکھیں بس تھوڑا سا ہی ڈال لیں زیادہ نہیں ڈالنا باکی سارا اس میں بھی ہی شامل کریں گے مٹیریل کے ساتھ ہی ہوں تو میں اس کی تیہ لگا رہی ہوں اب یہ میں نے اس کی تیہ لگا دیا ہے تو تیہ لگانے کے بعد اچھے سے دقریباً دو تین تیہ بن گئی تھی اس کی تین تیہ بن گئی تھی تو میں نے ریکارڈ صرف ایک ہی کیا تو دھو میں یاد رکھ کر کریں میں بھی آپ لوگوں کو دھیر سارے دوائیں دیتی ہوں ایک میں آپ لوگوں کو ٹپ بتاتی ہوں کہ جب آپ کھانا بنائیں تو دروت پاک پڑھیں تو اتنا مزے کا ٹیسٹ آتا ہے کھانے میں بہت ہی میں تو جب بھی کھانا بناتی ہوں تو ساتھ ساتھ ضرور دروت پاک پڑھتے ہوں تو آپ بھی ایسا کیا کریں تو اس سے اتنا مزے کا کھانا بنتا ہے ایک الانگی ٹیسٹ ہو جاتا ہے کھانے میں ذائقہ ہی جینج ہو جاتا ہے کھانے کا تو اللہ کے اقلاع میں بھرکت ہے آپ لوگوں سے جتنا بڑے اگر آپ دروت پاک آپ کو لوگوں کا لمبا لگتا ہے اگر آپ لوگوں سے اتنا لمبا دروت پاک پڑھا جاتا ہے کچھ نہ کچھ بندے کو کام اور بھی ہو جاتے ہیں تو کسی کو کچھ بتانا پڑ جاتا ہے بولنا پڑ جاتا ہے تو پھر وہ بیٹ میرا جتا چھوٹا دروت پاک بھی پڑ سکتے ہیں تو اگر آپ چاہیں تو ایسے دروت پاک پڑھنے کو کس کا دل نہیں کرتا الحمدللہ الحمدللہ ہر مسلمان کا دل کرتا ہے اگر آپ کچھ بھی پڑھ لیں اگر آپ گھانا بنا رہے ہیں کچھ بھی پڑھتے رہے ہیں بس ساتھ ساتھ بناتے بناتے ہیں تو بہت ہی مزے کا ریسٹ ہوتا ہے کھانا ایٹومیٹکلی مزے کا بن جاتا ہے تو یہ ایک ٹپ تھی آپ لوگوں کے لیے جو بہت اچھی تھی نیکی کی نیکی وہ کہتے ہیں کہ سواب کا سواب مل جاتا ہے اور کھانا مزے کا الہدہ سے بن جاتا ہے تو میں تو ایسی کرتی ہوں اگر آپ لوگ کو میری ایٹی بچھی لگی تو آپ لوگ بھی ضرور ایسا کریں اپنا اس میری اس طریقے کھار کو ازما کے دیکھنے ایک بار کیسا بنتا ہے کھانا کیسے ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ چینج تو پھر آپ انشاءاللہ ہر بار پڑھیں گے تو یہاں پہ ہماری دوسری شاید تیسری طے لگ رہی تھی کھانے کی تو لیئر لگ رہی تھی سالن اس میں لگا رہے تھے جو بنایا تھا مسالہ بنایا تھا پھر اس کے بعد ہم اس نے اسے تقریباً پانچ منٹ کے لیے دھم پہ لگایا تھا پانچ منٹ کے لیے دھم پہ لگانے کے بعد ساری میں تو یہ آپ کو بتانا ہی بھول گی ہم اس میں زردے کا رنگ بھی ہیڈ کیا تھا تو میں تو ویسے ڈرائی بھی ڈال دیتی ہوں تو وہ کبھی کبھی پانی ڈال کے بھی پانی میں مکس کر کے بھی ڈال دیتی ہوں اب یہ ہمارے جو بریانی ہے ریڈی ہو گئی ہے دھم سے اتار لیا ہم کرتے ہیں ایسے مکس تو جی ایسے مکس کریں تو یہ جو چاول ہے بلکل اکیلا اکیلا اتنا ڈیسٹی بنا تھا نا بہت مزی کی بریانی بنی تھی دعاوں میں یاد رکھا کریں مجھے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولا کریں تو اب اللہ حافظ دیکھیں کھائیں آٹیسٹ کریں بریانی کیسے بنی ہے آپ بھی بنائیں گھر پر ایسے موسیقی 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 موسیقی